بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبپ بلیک چنھے جس کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے وہ ہیں ہمارے پاس اور تین سے چار عدد بڑے سائز کی عالو تھے جنہیں ہوں۔ ہمارے پاس چاٹ مسالہ ہے اور اس کے بعد چوپ ہی پیاز ہے کھڑا ہوں؛ ہم اس کے اندر ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے ایک بول لیا اس کے اندر ڈالے ہیں بلیک چنے جسے اچھے سے خوش کر لیا تھا تاکہ اس کے اندر بھی کوئی پانی نہ رہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آلو جو ہم نے کیوپ میں کٹ کر لیا تھے آلو کو پہلے سے کچھے آلو کو کیوپ میں کٹ کرنے کے بعد بوائل کیا ہے تاکہ یہ نرم نہ پڑ جائے کیونکہ آج کل جو آلو آرہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ہم نے پیاس کٹ کی تھی پیاس کو لچوں میں کاٹنے کے بعد اس کو نمک لگا کے تھوڑی دیل کی رکھ دیا ہے اور اس کو پھر ہم نے واش کر لیا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ اس کا کرواپن نکل جائے پھر اس کے اندر ڈالیں گے ہم ٹوماٹر آپ اس کے اندر کم زیادہ کر سکتے ہیں یا اس کے اندر سبز میلچے میں ڈال سکتے ہیں وہ میں نے سکپ کر دی ہے کیونکہ بچوں نے کھانی ہے تو وہ پھر شکایت کرتے ہیں اب ہم اس کے اندر املی کا پرپ ڈالیں گے تاکہ ہماری چار چٹ پٹی بن کے رڈی ہو اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے چار مسالے کے دو بڑے چمچ کھانے کے چمچ جو آپ نے ٹیس کے حساب سے یہاں آپر جسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیمن کا جوس جو اب آسانی سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور بڑے فریش سے لیمن آئے ہوئے ہیں ان کے اندر رست بھی بہت ہے وہ آپ اس میں تین سے چار ڈالیں گے تو یہ آپ کی چار بہت زبدست بن کے رڈی ہوگی انشاءاللہ تعالی تو اس کو یہ ہماری جو فوسٹی جو ہم نے کالجز کے باہر یا سفر کرتے ہوئے کھائی تھی بلکل ویسی ہی چار ہے جو ہم آسانی سے اپنے گھر میں بنا لیتے ہیں بہت سیمپل ہے تو بہت مزیدار بنتی ہے اور دوپیر میں تو یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور اس کے اندر ہم اب اس کو مکس کر لیں گے یہ ہم چمچ کی مزید اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت آسانی سے چند چیزوں سے آپ کے کچن میں جو چیزیں موجود ہیں انہی سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور جب بندی کا دل کرے جب اس کو فٹا فٹ ریڈی کر لیں مہمانوں کے لیے یا خود اپنے لیے بچوں کے لیے جب دل کرے بندہ اس کو تیار کر سکتا ہے اس کے بعد اب ہم اس کو ڈی شورٹ کر لیں چاٹ ہماری ریڈی ہے ہم نے اس کے اندر ٹماتر کے سلائس رکھے ہیں کھیرے ہیں جو دوپیر میں بہت مزیدار لگتے ہیں اور ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر چاٹ مسالہ بھی ڈال لیں گے اگر آپ کو اس میں میری ڈش اس میں پسند آئے یہاں ریسپی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا بلکل بلکل ویسے ہی جیسے ہم کھایا کرتے تھے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور کس کس نے کب کب کھائی ہے تو پلیز ضرور بتائیے گا اور مجھے یہ بتائیے گا اور بکرائید کی تیاریاں آپ سب کی کیسی چاہ رہی ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی نئی ریسپیوں کے ساتھ ملیں گے اور بتائیں گے کہ یہ چنہ چار اور یہ بھی بتائیں کہ چنہ چار کیسی لگی ہے آپ کو انشاءاللہ سب کو ضرور پسند آئے گی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اجاز دیجئے گا اور پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ نگے بان